امسکار پرائیم مدھ پردیش و دیکھ رہا میں ہوں آپ کے ساتھ رام کرشن شکلہ شروعات کریں گے چھتاکپور کی خبر کے ساتھ جہاں پر راجنگر ویدھائک اربیند پٹھیریا کے نوازستان پر پہنچ کر شیطر واسیوں نے ویدھائک کو خولی کے شب کامناہ دی ہیں اس سے موقع پر ویدان سبا شیطر کے کئی گرامیڑ شیطر سے آئے ہوئے لوگوں کے علاوہ ہلاکے کے سماسے بھی پردیشن پترکار اور کئی ورگوں سے لوگ پہنچے جنہوں نے ویدھائک اربیند پٹھیریا کو گلاہ لگا کر گلے مل کر خولی کے شب کامناہ دی ہیں سبا شیطر دبرا میں اخیل بھات یہ قائص تو بہن سبانے بھگوان چترگوپت کے پوجہ آرچونہ کے اس کے بعد پرسات کے ساتھ ہی سب ہی کو پین بھیٹ کیا گیا ہے اس سے موقع پر ادھیاکشو شیام شیواستو کے ساتھ رام رتن شیواستو آجائے بھٹناغر سمیت آنے پہ دادکاری اور آمچن موجود رہے اگلی خبر چترپور سے جہاں بینہ آنومتی کے پولیس پرشاسن عوید نرمال کو توڑنے پہنچ گیا انعامی بدماش رانو راجہ عشانگر کی اور سے یہ دکانے بنائی گئی تھی اس دوران بھاری ماترہ میں پولیس بل موقع پر موجود رہا پتہ جا رہا ہے کہ رانو راجہ ہتیا سمیت کئی اپرادوں میں فراد چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے بی ایس پی نیتا مہندر گپتہ کی ہتیا ہوئی تھی اس ماملے میں موقع پر ایس ٹی ایم ایس ٹی او پی سہید کئی تھانوں کے پولیس بل موجود رہے لوگ صبح چناؤں سے پہلے ریوہ پولیس کو بڑی خامیابی ہاتھ لگی جہاں پر پولیس نے چیکنگ کے دوران پانچ لاکھ روپے کیش برامت کی ہیں پولیس نے اس ماملے میں عمری انترزلہ چیک پوسٹ پر علاقے سے دو گوالیوں کو حراست میں لیا ہے فیلال پولیس اب آگے کی کاروائی کر رہی ہے لوگ صبح چناؤں دوزار چوبیس کے تیاریاں زورو پر ہے ایسے میں چناؤں کے پرتھم چورن کا نامانکن داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے ان سب کے بیچ بھارتے جنتہ پارٹی کے امیدوار بھویک بنتی ساہو نے نامانکن داخل کیا اس دوران ان کے ساتھ میں پور بھکیابیٹ بنتری نیپک سکسینہ کے بیٹے اجیس سکسینہ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود رہے وہیں نامانکن بھرنے سے پہلے ان کی ماتا نے تیلک لگا کر جیت کا آشیرواد دیا یہاں کے بعد سیہور مال شب دھام پہنچے وہ انہوں نے پتھرکاروں سے چرچک کی خبر چندواروں سے جہاں سیہم مہنچ جادو پورو منتری دیپک سکسینہ کے نواز سستان پہنچے ان کے ساتھ نگریہ پرشوہسن منتری کلاش و وجہ ورکی اور گرامیڑ وکاس منتری روحنا بھی موجود رہے اس بیچ بند کمرے میں گوپنی باتشیت ان سب کے بیچ ہوئی ہے سوگے کے مکشیاں مہنچ جادو چندوارا پہنچے ان کے ساتھ بند پردیش و بھاشپا کی عدیقش و بیڈی شرما اور کیبنیٹ منتری پہلاد پٹیل پھی موجود رہے سے دوران مکش منتری نے کہا کہ چندوارا سے کانگریس کو 9-11 کرنا ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی بیویک بڈٹی ساہو کا نامانکن پتر داخل ہونا تھا اس کے بعد مکش منتری عام سبھا کو سمبودھت کرنے پہنچے تھے سب مل کر کے آج چندوارا میں آج سیدھے بھائچ با کی 29-29 بھوک سبھا سیٹ جیتنے کا سنکل بلے کے آہنس میں 2019 میں ایک ماہ تو سیٹ چھوٹی تھی اور میشی گروہ سب جس پکار کا آوات آوان دکھائی رہا اس سو سیٹ پردہن منتری کے لیے اپکی بلا چار سو بار اور اپت دیش کی 29-29 سیٹیں انگریجی میں 29-9 کو ملا کے ملتی اور ہمارے ہزار سے نور دوں گیارہ کرنا کانگریجز کو بہت بہت دے سر کو جوائننگ شندوارا پہنچے پوروے منتری دیپک سکسینہ کے گھر مکش منتری مہن یادو واخرکار مان منوال میں ناکام رہے قریب آدھے گھنٹے تک چلی باتشیت کے بعد بھی دیپک سکسینہ نے بی جے پی کے ممبرشپ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی کچھ تائے نہیں ہوا ہے فیلحال ان کے بیٹے اجے سکسینہ نے کہا کہ یہ ان کا نجی فیصلہ ہے شندوارا میں بھاجپا پرتیاشی بیبیک بندی ساہو کا نامانکن داخل کرنے پہنچے اس سے دوران پردیش کے مکش منتری ڈاکٹر مہن یادو نے کہا کہ ہم پوری 29 سے 29 سیٹے جیتنے کا سنکل پر لے کر آئے ہیں پی ایم موڈی کے لیے چار سو پار اور شندوارا سمیت صوبے کی سب ہی 90 سیٹے ہم جیتنے میں خامیاب رہیں گے اور اس طریقے سے دو اور نو مل کر اس بار کانگریز کو 9-11 کرنا ہے سی ایم کے ساتھ پہلات پٹیل کائلاش ووجہ ورکی اور بیڈی چورما چھندوارا پہنچے تھے چھندوارا میں بھارت ہیلتہ پاٹی کے پرتیاسی بھائی بندی ساہو جی کے لیے ہم بھارانے کے لیے آئے ہیں میرے ساتھ ہمارے سوش ویڈیا سریمان بشمد سرما جی ورشت منتری مانی پہلات مٹیل جی ورشت منتری مانی کائلاش ووجہ ورکی جو سیکٹر پروبھاری بھی ہے اس باقی 29 کے 29 روک سبا سیٹ جیتنے کا سنگل بلے کے آئے ہیں 2019 میں ایک ماتر سیٹ چھوٹی تھی اور میشنگروپ سر جس پکار کا باتاوانڈی ہے ایرا اسوش ویڈ پردہن منتری کے لیے چار سو پار اور امت دیس کی 29 سیٹیں انگریزی میں 29 دو اور نو کو ملا کے مل اور ہمارے ہزار سے نو اور دو گیارہ کرنا کانگریز کو خبر چندوالت سے جہاں بھاجپا امیدوار بیویک بنتی ساہو نے پرچہ بھرا ہے اس سے دوران مخیمانتری ڈاکٹر مہن جادہ اور بھاجپا پردیش شدیقش بیڈی شرمہ موجود رہ بتایا جا رہا ہے کہ گرامیر وکاس منتری پرلات پٹیل کی موجودگی میں بھاجپا امیدوار بیویک بنتی ساہو نے پرچہ بھرا ہے دھموں میں جوتی نے رنگ لگانے سے روکا تو اس پر چاکو سے حملہ کرتیا گیا وہیں آروپیوں نے پریجنوں پر بھی چاکو سے حملے کا آروپ لگایا ہے چاکو لگنے سے ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ گھائل بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو مہلہ اور جوتی کو چاکو مارا گیا ہے گھائلوں کو زلہ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے رنگ لگانے میرے گھر آئے تھے ٹھیک ہے میرے بھائیاں لوگ ناچ رہتے گھر کے باہر وہ پیچھے گھر سے آئے تھے ٹھیک ہے تو جبرجستی لگانے کے کوسس کر رہے تھے ہم نے کہی کہ ہمارے تمہاری دسمانی ہے تو تم کیوں آئے ہوں لگانے تو کہہ رہے تھے کہ میں لگاؤں گی تم کو دو جبرجستی کرنے لگے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے کہی کہ ٹھیک ہے لگا لو تو پھر اس نے ہاتھ پکڑ کے میرے کو اندر تکیر پی گھیچ رہے تھے ہم نے بولا کہ بھابی کچھ لائے بھابی ہمیں جبرجستی لگا رہے نہیں لگا رہے تو بھی میں جبرجستی لگا رہے رنگ تو بھابی بولی کہ ایسے کیوں پکڑ رہے ہیں تم تمہارا کون سمجھا لے پکڑنے کے لیے ہمارے بھابی کو آگے مار دیا ہماری بھابی پیگرن تھے اس کو سر پہ مار دیا تو پھر ہم نے بولا کہ ممی کو آباد ماری تو میرے کو چپکو مارتی پیٹھ تو ہم لائی دیکھیں تو ہماری لڑکا کو مارات رہیں تو ہم بیٹ باتر کر رہت رہیں تو ہم تو امن لاتھی ماتھا کے بھابی اور کس کو مارا ہے ہماری باہو کو باکا مار دیا ہماری موڑی اتھے ہیں سب وہ مار دیا تھے گولیر میں پچھلے دنوں جھاسی روڈ تھانے کے پیچھے ریل بی ٹریک پر ملی ڈیڈ باڈی کی شناکت پولیس نے کر لی ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے پوسٹ بوٹم کے دوران مرتک کی جیب سے سیوسائن نوٹ بھی برامت کیا ہے جس میں اس نے اپنے سات سال کی بیٹے کو اس کو حق دلانے کی بات کہی ہے نراصل محل گاؤں میں رہنے والا مانوج شرما کچھ دنوں سے غائب تھا پتا چلا ہے کہ وہ اپنی پتنی سے آئے دن ہونے والے جھگڑے کو لے کر پریشان رہتا تھا اسی سے آج زاکر اس نے سیوسائٹ کر لیا ہے جب سوزن نے آنے پر جانسی روڑ پولیس دورہ مر قائم کیا گیا اومر تک کی ڈیڈ ووڈی کی جب پنچنہ بنایا جا رہا تھا تو اس کے پاس سے سیوسائن نوٹ ملا اس میں اس کے دورہ لکھا گیا ہے کہ میرے بچے کو نیائے دلائے جائے اور اس سمبند میں جانچ کی جا رہی ہے مر قائم کیا جا کر اور ابھی تک جو تخت سامنے آئے پریجنوں کثن آئے اس میں جب تخت سامنے آئے دونوں پتی پتنی میں کسی بات کو لے جو بیواد ہو گیا تھا گولیر شہر کی بوڑاپور پولیس نے ہولی پر اپدرو کرنے والے چار لوگوں کے خلاب مقتمہ درج کیا ہے غور طلب ہے کہ معمولی بیواد میں یہ وقت سے کچھ لوگوں نے مار پیٹ کے بعد فائرنگ کی تھی حالانکہ گھنیمت یہ رہی کہ پیڑت کسی طریقے سے اپنی چان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا بوڑاپول تھانے پر ایک انوز جو ہے انوز قرار دوارا ریپورٹ درد کرائی گئی راستے کے بیواد پر سے چار لوگوں نے ان کو گالی گونوز کری جھگڑا کرا مارکویٹ کری اور جان سے مانگی کی دھمکی دی اور ہوای فائر کیا تو اس پر سے جو ہے تھانے بوڑاپول میں پولیس دوارا اپرات پنجیبت کیا گیا ایکن میں بیویت نہ کی جا رہی ہے اور چار آروکیوں کو برد اپرات پنجیبت گولیر شہر کے مرار پولیس نے اس کار کی پہچان کر لیے جس میں سوار ہو کر کچھ ہی وقت سٹڈ دکھا رہے تھے یہ ہی وقت ارد نکڈ خالات میں کار کی بونٹ اور کھڑکیوں کے باہر لڑکے ہوئے تھے اس کا چھے سیکنڈ کا ایک ویڈیو پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا تھا پولیس نے بارہ دریس سے خوراولی کی اور جانے والے راستے کے انیسی سی ٹی بی خیمروں کے مدد سے پتہ لگایا ہے اور جلد کاروائی کرنے کی بات گئی ہے مرار تھانا شیطر میں جو ایک کار سے اسٹینڈ کرتے ہوئے ویڈیو بائرل ہوا ہے جو گاڑی ہے اس کو آڈنٹی فائی کر لیا گیا اور آڈنٹی فائی کے آدار پر اس گاڑی کو ریسٹرڈ مالک کو بولوائے جارہا مرار پولیس اور اس میں جو لوگ بیٹھے ان کو آڈنٹی فائی کر کے ان کے برد کڑی سے کڑی کاروائی اور موٹر وی کلیکٹی کاروائی کی جا برانپور میں بارہ سال کی لڑکی کی ندی میں نہ آتے وقت ڈھوڑنے سے موت ہو گئے جس کے بعد گاؤں میں ماتم پسر کیا وہیں گرامیڑوں کی اور سے بالکہ کو سیدھے اپنے نیچی وہان سے زلا اسپتال پہنچوا آیا گیا جس میں ڈاکٹروں نے بالکہ کو مرد خوشت کر دیا بالکہ کا شب پوسٹ پوٹم کے پاس پریجنوں کو سوب دیا گیا ہے پولیس نے گھٹنا کی جانچ شروع کرتی ہے گوالر میں چلتی گاڑی میں اچانک سے آگ لگ گئی آگ کو دیکھ کر چوالک گھبرا گیا اور کسی طریقے سے گاڑی سے کود کر اپنی جان بچائی موقع پر فائر برگیٹ کی ٹیم پہنچی ہے اور کسی طریقے سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی منصورزلے کے گاؤں کوٹرا بہدر کے جنگلوں میں خریب سو سے زیادہ بھیڑ بکریوں کی موت ہونے کا واقعہ سامنے آیا ہے بھیڑ بکریوں کی گھٹنا کو لے کر پولیس موقع پر پہنچی اور گھٹنا کی جانچ میں جڑ گئی ہے مدادیں کی گاؤں کے کسان کے کھیت میں بنے کھولی پانی کے ٹنکی سے سبھی بھیڑ بکریوں نے پانی پیا تھا جس کے کچھ وقت بعد سبھی بھیڑ کی زمین پر گرتے ہی موت ہو گئی اس کا ویڈیو بھی سوچول میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کنی کارنوں سے بھیڑوں کے مرنے کی سوچنا ملی تھی پولیس جہرہ موقع پر جا کر کے پنچنا ہوا کیا موقع پر چھتر کے تیسل دار محمدے کو بلائیا انہوں نے بھی اپنے ادھکاریوں سے پنچنا منایا ہے اور مرد بھیڑوں کا پوسٹر وٹم پسوچک کے سکھ سے کرایا ہے ٹوٹل سنکیہ 93 بھیڑے مری ہیں پرائیمری جنکری میں ملی ہے کہ پاس ہی رامی شوہر پاٹی دار کے کھیت پر بنے ٹھیل جس میں پانی براتا اس کو پینے سے بھیڑوں بیسود ہو گئی اور وہ پھر درواز ان کی موت ہو گئی ہے ساگر زلے کے ریلی تھانے علاقے میں بدماش کھلے عام خانون بیوستہ کو چنوٹی دے رہے ہیں ایک ہی ہفتے میں دو بڑی وارداتوں نے پولیس کی خانون بیوستہ پر سوال اٹھا دیے ہیں ریلی تھانے کے واغس پورا میں پچھلے دنوں ایک محلہ کی ڈیڈ باڈی ملنے کے معاملے کا پولیس ابھی تک خلاصہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ دوسری اور ہولی کی شام لاپتہ ہوئے پندہ سال کے کشور کا شب پانی میں ڈوبا ہوا ملا اسے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے ایک بچے کی لاس ملی ہے کل سے گمسودہ تھا کیا ہے پورا معاملہ جی تھانہ رہلی میں کل شام کو ریکورٹ ملی ایک بچے کا شعب سنا ندھی میں ملا سوچنا پر مر قائم کیا گیا ہے اور بڑکی جانس کی جاری ہے بچے کے جیب میں ایک نوٹ بھی ملا ہے اس کا ہو لکن جا کے آلے بھی کروئے کی جاری ہے کیا موت کے ابھی شعب کا پی ام کروایا گیا ہے کہ تو پی ام ریکورٹ پر آپ نہیں ہوئے جیسے پی ام ریکورٹ پر آپ نہیں ہوئے سی ام مونی آدھو نے جبل پور سہیت سوبے کی سبھی 39 سیٹے جیتنے کا بھروسہ ظاہر کیا ہے بی جے پی پرتیاشی آشری شدوبے کے نامانکر کے دوران آئیو جیت ریلی میں شامل ہوئے سی ام نے کہا کہ بی جے پی سوبے کی سبھی سیٹے جیتے گی وہی کانگریس پر حملہ ور ہوتے ہوئے کہا کہ وہ ہاری ہوئی بازی لڑ رہی ہے ریوہ پولیس کی نا کے نیچے عوید شراب کا کالا کاروبار مسلسل فلفول رہا ہے اور عالم شہ کے ستانیے چور ہٹا پولیس کو خبر تک نہیں معاملہ ایس پی کے سنگیان میں آیا تب جا کر محقمے میں ہڑکم مچا ہے وہی شراب تذکر اور کرمچاری کی باتشیت کا آڈیو بھی وائرل ہوا ہے گوالیر میں آدھر شواشار سہیتہ کے دوران فائرنگ کر پولیس کو چنوٹی دینے والے بدماشوں کا جلوس نکالا کیا دراصل آپسی بیواد میں پڑوس میں رہنے والے رویندر بیس پر بدماشوں نے فائرنگ کی تھی فائرنگ پرانی رنجش کے چلتے انجام دی گئی تھی وہی پولیس نے بھڑے بازار میں بدماشوں کا جلوس نکالا اور انہیں اس انجام تک پہنچانے کیلئے دیکھے کہ اس طریقے سے یہ پولیس کا میسید صاف طور پر ہے کہ اگر بدماشی کروگے تو نہ صرف گرابتاری ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس طریقے سے کھولے آم سرے آم لوگوں کے سامنے گھومایا جائے گا تو دیکھئے پولیس کو چنوٹی دے رہے تھے بدماش لیکن اسی بیچ بدماشوں کو بھرے بازار میں یہ جلوس بدماشوں کا نکالا گیا ہے پرانی رنجش کے چلتے ان بدماشوں نے فائرنگ کی تھی اور اس فائرنگ کے بعد دیکھئے پکڑ میں آئے بدماش اور ان بدماشوں کو جلوس نکال کر باقاعدہ انہیں دیکھئے بیزت کیا گیا ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں گڈڈو سبیتا اس خبر پر جانکاری کے لیے ہمارے سمواداتا گوالیر سے جڑ چکے ہیں گڈڈو دیکھئے پرانی رنجش کے چلتے فائرنگ کی گئی تھی اور دیکھئے اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے تو نہ صرف گرفتاری کرتی ہے بلکہ باقاعدہ سر بازار جلوس بھی نکالا جاتا ہے گڈڈو پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پاس بدماجوں کو پکڑا اور ان کا آج چورہ سے ہوتے ہوئے گھٹنا اسٹل پر پہنچے اور گھٹنا اسٹل پر ان کا موقع مانع کیا جس میں جو اپرادی سے بدماج سے انہوں نے اپرادی سے توبہ کرنے کی قسم کھائی اور اپراد نہ کرنے کی بھی قسم انہوں نے کھائی گڈڈو یہاں پر یہ بھی جانکاری چاہیں گے کہ کیا ان بدماجوں کی کوئی اسٹری شید بھی نکل کر آئی ہے کیا جی پولیس اس کی چھانمین کر رہی ہے جو پولیس نے ابھی تک یہ جانکاری دی ہے یہ پرانے بدماج ہیں جو آئے دن کہ ان کی اوپر مقدمہ قائم ہیں جو کی اسی باڑ داتوں میں سامل ہوتے ہیں پولیس نے ان کو جب گرفتار کیا تو ان کے جو استعمال کیے گئے جو کچھتے تھے وہ بھی برامت کر گیا پولیس نے وہیں بدماجوں سے جو آٹھ بدماج بتائے جا رہے تھے جس میں پولیس نے پانچ بدماجوں کو پکڑ لیا ہے اور وہیں تین بدماج جو فرار بتائے جا رہا ہے پولیس ان کو بھی جلدی گرفتار کرنے کے ٹھیک ہے گھڑو سے ہمارا یہاں پر سمپرک ٹوٹ گیا ہے تقنی کی کارنوں کی وجہ سے لیکن جو خبر ہے وہ یہ کہ پرانی رنجش کے چلتے یہ آپ کی سکین پر جو بدماج سے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے سے بندے ہوئے انہوں نے سرعام فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد فائرنگ کے بعد دیکھئے انہیں کس طریقے سے انجام تک پہنچانے کے لئے سرعام سرع بازار جلوس نکال کر انہیں تھانے تک پہنچایا گیا ہے تو پرائیم مدی پردیش میں اتنا ہے لیکن پرائیم ٹی وی پر خبریں لگاتا جاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار ہری کرپا رامبان ٹیل استعمال کرنے کا کیا پروبہ پڑا میں ہم نے ٹی وی پہ ایڈ دیکھا رامبان ٹیل کا تو اس کو میں بچوں سے کہہ کے مغوایا میرے گھٹنوں میں درد کافی دیروں سے رہتی تھی پھر اس کو میں دس پندرہ دن استعمال کیا اس کے بعد میرے کو کافی راحت محسوس ہوئی کام کاج میں بھاگ دوڑ میں میرا کافی مطلب ٹھک ٹھاک رہا اب اس سے ہم کو بہت زیادہ رہات ہے میں مارکیٹنگ کا کام اپنے آرام سے کر لیتا ہوں